سہری کر لی ہے یہ پیچھے ہوتل سے اور باہر آئے ہیں کچھ ابھی دوست جو ہم اندر کر رہے ہیں ہم نے پہلے کر لی ہم باہر آگئے ہیں اور سہری کے بعد کام ہوتا ہے ہمارا سونے کا روم میں جائیں گے سویں گے لیکن ہوا آج بہت ہی ملدہ چل رہی ہے روڑ پر دیکھیں I think ترخت سے آپ کو فیل ہو یا آپ کو مائک میں بھی ہوا سنائی دے رہی ہوگی ہوا آگئے ہیں کافی اچھی اور ٹھنڈی باہت جا رہی ہے وہ ساتھ پاکستانگلی سیڈ پہ کہیں پہ بارش ہو رہی ہو آج ایسا کیا کہ صبح اٹھا ہوں صبح اٹھ کے تو نہایاد ہویا ہوں تیار شاہر ہوا ہوں میں نے کہا آج کہیں باہر نکلتے لیکن باہر بھی کہاں نکلنا تھا افتاری کر لی افتاری بھی میں نے روم میں کی اس کا بھی کوئی ولوگ وغیرہ نہیں بنایا اور اس کے بعد افتاری کے بعد اپنا نیچے آیا ہوں یہاں پر نیچے آیا ہوں باہر یہ تھوڑا سی قریب پارک ہے یہاں پر الکسیس پارک تو یہاں پر آیا ہوں یہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ فیملیز کے لیے پارک اور پلیئرز کے لیے ٹینس کوٹ اور باسکٹ بول کوٹ بنا کر دیا باسکٹ بول والی پلیس پر جو ہے والی بال بھی کھیلتے ہیں آئی ٹھنک فوٹبال بھی کھیلتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے ٹینس والی جگہ پر یہاں پر صرف اور صرف جو ہے ٹینس کی کھیلتے ہیں ہاں پر آیا تھا آج میں ان کا میچ دیکھ رہا تھا یہ ٹینس دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ میچ دیکھ رہا تھا میں ان کا ٹینس کا تھوڑا دکھے دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر جالی آ رہی ہے جالی clear result نہیں آ رہا جالی کے اندر تو یہاں پر ٹینس کھیلتے ہیں وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی جو دوسرا کوٹ آہے وہ باسکٹ بول کھیلتے ہیں وہاں پر اور اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بچوں کے لیے چھوٹا سی ایک سلائیڈ نظر آ رہے ہوگی یعنی کہ وہاں پہ بھی جاؤں گا اس سیٹ پہ بھی آپ کو آج پارک کھوڑا سا نظارہ کرواتے ہیں اور پارک کے چاروں طرف پر یہ ٹریکنگ جوگنگ ٹریک بنا کر دیا ہے تو یہ یہاں پر یہ سڑک ہے یہ سخت ہے یہ جو سڑک ہے یہ تھوڑی سی نرم ہے یعنی جوگنگ کے لیے بنائی گئی ہے اس کو ہاتھ سے اگر میں ٹچ کروں گا نا تو یہ بلکل ہارڈ اسی طریقے سے ہے اسی طریقے سے جیسا یہ ہارڈ ہے ویسے یہ ہارڈ ہے تو ہاتھ لگانے پہ لیکن جب اس کے اوپر رننگ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم فارم کے اوپر دوڑے ہیں لیکن ہے یہ سڑک اب یہ پتہ نہیں کس طرح کا جوگنگ ٹریک ہے ہے بڑا مزدار سا یہاں پہ اگر میں پاؤں سے اگر دیکھ رہوں نا یہ پریس ہوتی ہے پاؤں سے دباؤنا تو یہ ہلکی سی پریس ہوتی ہے زمین جیسے اس میں ربر ڈال لی ہوگا اور یہ فل ہارڈ ہے اور یہ ہے ٹینس کوٹ یہ گیم کھیہ رہے ہیں دوسری سیٹ پہ جا کے آپ کو باسکٹ بول کا بھی میچ دکھاتے ہیں یہاں پہ بہت قریب ہوں تو زہی طرح ریزلٹ نظر بھی نہیں آرہا بس یہ ٹینس کوٹ آگے چلتے ہیں یہ پانی کی بوتل میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں لے کے ساتھ نکلا تھا پانی برنے کے لیے ساتھ میں چائے پھی اور میں یہاں پر آگیا ہوں اس سیٹ سے آیا ہوں شاید آپ کو تھوڑا سا نظر آئے یہاں سے کچھ بہتر ہے اور یہ ہے باسکٹ بول کورٹ یہاں پر تھا ٹینس یہ باسکٹ بول اور اس سیٹ پہ بچوں کا پلیگراؤنڈ اس سیٹ پہ بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ روڑ کے ساتھ اگر چلتا جاؤں تو واکنگ ٹریک جوگنگ ٹریک بھی بنا کر دیا ہوا یہ ہے جی پارک اور یہ سٹنگ ایریا بنا کر دیا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ انجوائے کر سہتے ہیں گیم کو یہ بچوں کا پلیگراؤنڈ ہے اور یہ ساری پارک ہے بڑی خوبصور سی پارک بنا کر دیا ہوا ہے یہ سٹنگ ایریا دیا ہوا ہے اور باہر کے ساتھ پہ کیفیٹی ایریا ابھی پارک میں بیٹھ گیا ہوں تھوڑی دیر کے لئے یہاں پہ ریسٹ کروں گا اور پھر اور کرنا ہے کہ جاؤں گا روم میں دوبارہ سے اور ایک اور چیز یہاں پہ بیٹھا تو ہوں ابھی فیلحال کے لئے روشنی تھوڑی سی کم ہے لیکن ایک ٹک ٹک توک تو یہاں پہ بنایں گے ضرور کیونکہ کسی ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا یار روم سے باہر بھی کوئی ٹک ٹک بناو تو اب اس لئے روم سے باہر آگئے یہ میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں کہ ٹک ٹک مجھے کیوں مجبوری ہے اندر بنانے کی کہ وہاں پہ لائٹنگ پوری ہے صبح کے وقت میں باہر نکل نہیں سکتا گرمی زیادہ اوپر سے روزہ رکھا ہوتا ہے اور مغرب کے بعد نکلو تو اندھیر ہے اور سڑکوں پہ کھڑا ہوکے تو میں سہی طرح سے بنانے سکتا ہوں لائٹس بھی کام ہوتی ہیں صبح کے وقت مزہ ہے اس پارک میں بندہ آکے بنا لے لیکن گرمی ہونے کے ویسے باہر نہیں نکلتا خدا دور ہے اتنا بھی دور نہیں لیکن قریب ہی ہے پھر بھی یہ ہے کہ گرمی میں یہاں پہ بیٹھنا بورے حال ایک ولوگ کے لیے یا ایک ٹک ٹک کے لیے وہ سمجھ میں نہیں آتی بات تو بس اب یہاں سے ہو کے اب جائیں گے روم میں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ٹک ٹک میں باہر آگیا ہوں آہ پارک سے اندر اندھیرہ کافی تھا ایک ٹک ٹک تو میں نے بنائی ہے لیکن شاید مجھے روم میں جا کے دوبارہ بنانے پڑے یا اسی کو میں کنٹینیو کروں گا اور یہاں پہ جو تھوڑی سی لائٹ اس کے پیچھے گندگی کافی ہے گندگی نہیں ہے بسکلی یہ ہے یہ گھاس ٹائپ تو اس لیے اب یہ روم میں جا رہا ہوں آئی تنک اسی کو اپلوڈ کر دوں گا تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے یا دوبارہ سے بنا ہوں گا بس اب کام ختم ہو گیا باہر کافی دیر سے آیا ہوں اور اب چلتے ہیں روم کی طرف روم میں جاتے ہیں تھوڑا سا کام بھی تھا وہ بھی کر لیتے ہیں اندیرہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنا کام ہے میں لائٹ کے نیچے کھڑا ہوکے آپ سے بات کر رہا تھا لے جی ابھی آگیا ہوں روم میں اور ابھی کرنے کو کچھ نہیں ہے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی ویب سائٹ اس کی بنانی تھی تو دیکھو کیا بنتا ہوں اس کے ساتھ بس یہی کام ہے ابھی روم میں بیٹھتے ہیں اور اب ویٹ کرتے ہیں اوکے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں گوڈ بائی